بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو واجہ کو اور زبریس ریسپ لے کر رہا ہوں بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزدہ ان کے ساتھ سا بنتی منٹوں میں انشاءاللہ ریسپیاں بہت سندھا گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس بریٹ کے چار سلائسز ہیں اور ان کی ہم نے کر لینی ہے کٹنگ کٹنگ کریں گے ہم اس کی کیوبز کی شیب میں تو یہ دیکھیں اتنے سائز کی ہونے چاہیے اور اسی طرح ہم باقی چاہ بریٹ کے بھی کر لیں گے اب یہ تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس کرائی ہے جس میں جائے گا پانچ ٹیپل سپون کوکنگ آئل اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ان بریٹ کے کیوبز کو اور ان کو کرنا ہے ہم نے فرائی اور سا سا چمچ ہلاتے جائیں گے اس طرح سے بہت ہی زیادہ کرسپی بن جائے گے اور جو کلر ہوگا وہ گولڈرن کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے کر لیا ہے فرائی تقریباً تین سے چار میٹے بھی ہو جاتے ہیں اور اب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے اور اس کو نکال لیں گے باہر دوستو چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس دوبارہ کرائی ہے جس میں جائے گا تو کب دودھ اور اس دودھ کو ہم نے کرنا ہے بوائل اور جیسے اس میں جوش آ جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سافران یہ جائے گا ایک چھٹکی بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بہت ہی اس لگتا ہے آپ کے پاس ہے تو ضرور ایڈ کیجئے گا اور پھر ہم نے اس کے اندر تین چھوٹی لائچی ایڈ کر دینی خوشبوں کے لیے اور ذائقے کے لیے اور ہاف کپ کے قریب چینلی ایڈ کر دیں گے چینلی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی پر ہے اور پھر ہم نے اس کو پکاں نا ہے اس کو بوائل کرنا ہے اور اسے چھوٹی لائنا ہے اور یہ دیکھئے بہت اچھی تک سے یہ گھڑا ہو رہا ہے اور پھر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بسم یلیرآم عرآب بالا اس آپ کو اکٹے ہوئے ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو پکائیں گے اس کا جو flavor ہے اس کے اندر ابھی سے ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کو پکانا ہے ہے پانچ سن منٹےب کلی مزید اب یہ تیار ہو چکا ہے اس کو تکال لیتے ہیں باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے پاس ایک پلیٹ ہے جس کے اندر ایڈ کر دیں گے ان پریٹ کے کیوبز کو اور اس کے اوپر اس دودھ کو ایڈ کر دینا ہے دوستو یہ بہت ہی سمپل چیزوں کے ساتھ ریسپی بن جاتی ہے اگر آپ نے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی یہ زور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زب سند ہے گھر والوی سے بہت سند کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کارنش کر دیں گے کٹا ہوا پسٹا اور بادام جو بھی آپ کے پاس اوائی لیبل ہو اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے فریج کی اندر تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد آپ اسے صرف کر سکتے ہیں دوستو کو امیانوں کو خود لے سکتے ہیں تو بیٹ کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو سندھائی ویڈیو سندھائی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے